بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپنی یوٹیوب چینل آل فون فکس پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں تو آج ہم ریپیر کریں گے ویوو وائی 33 ایس ایل سری ڈی اس کے ڈیمج ہے اوریجنل پینل لگانا ہے اس میں دو کالیٹی کے پینل آتے ہیں یعنی کہ سکرین دو کالیٹی کی آتی ہیں کوپی والی بھی آتی ہے اوریجنل بھی آتی ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس کا بیک کور ہیٹ کرنا ہے اس کا بیک کور پلاسٹک کا ہے سپلیٹر مشین پر موبائل کو ہم نے رکھا ہیٹ کر لیا اور اب اس کڑک پیپر کی مدد سے اس کے بیک کور کو ہم کھولیں گے تو بڑی احتیاط کے ساتھ کھولنا ہے کہ یہ کلر بھی نہ چھوڑے اور کریک بھی نہ ہو تو الحمدللہ بلکل احتیاط کے ساتھ اس کا بیک کور کھول چکا ہے مدربورڈ کی سائیڈ کے اور نیچے چارجنگ والی سائیڈ کے تمام سکرو کھول لیتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں پینل دو کالٹی کے ہیں سمٹرے باہر نکال لیتے ہیں جو اوریجنل پینل اس وقت ہم لگائیں گے وہ فریم کے ساتھ ہے یعنی کہ ہڈی کے ساتھ ہے فیٹنگ ہوا ہوا یعنی کہ پینل پہلے سے ہڈی میں چپکا ہوا ہے کمپنی کی طرف سے تو ہم نے صرف سارا سامان اس میں کنورٹ کرنا ہے تو ویڈیو مکمل واج کیجئے آپ دیکھیں گے مکمل طریقہ کار اس ویڈیو میں ویو وائٹ ہٹی تھری ایس اس کے پینل چینج کرنے کا سائیڈ والا کڑا بھی ہم نے کھول لیا بیٹری کی ریبن کو ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں پینل کی ریبن کو ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں اور اب بیٹری کو باہر نکال لیتے ہیں اس والے فریم سے یعنی کہ ہم سارا سامان باہر نکالیں گے مدربورڈ چارجنگ سٹیپ یہ وہ ہر چیزیں کیمرے نکال کے نسرے نیو پینل والے فریم میں لگائیں گے تو یہ جو ریبن میں نکال رہا ہوں پہلے مدربورڈ باہر نکال لیتے ہیں کیونکہ ہم نے ہر چیز دوسرے فریم میں فٹ کرنی ہے چارجنگ یہ رنگر کی ڈبی بھی باہر نکال لی اور یہ چارجنگ والی جو سٹیپ ہے وہ بھی باہر نکال لی یہ انٹینہ جو وائر تھا اس کا سگنل انٹینہ وہ بھی نکال لیا یہ ایک ریبن ہے جو مدربورڈ اور چارجنگ سٹیپ سے کنیکٹ ہوتی ہے وہ بھی نکال لیا وائبریٹر بھی نکال لیا یہ ائر پیس ہے ائر پیس بھی نکال لیا سائیڈ سے جو والیم بٹن والیم والی ریبن ہے اور پاور والی ریبن ہے یہ بھی نکال لیتے ہیں احتیاط کے ساتھ تاکہ وائر کٹے نہ بڑی احتیاط کا کام ہے یہ تمام چیزیں اس سے نکال کے ہم نے دوسرے فریم میں فٹ کرنی ہے یہ آگئی والیم والی ریبن پاور بٹن والی اور یہ آگئی ہمارا نیو پینل اوریجنل پینل سروس پیک ویو وائر 33 ایس کا اس میں دو کولیٹی آتے ہیں ال سی ڈی پینل ہوتا ہے یہ ایل ایڈی نہیں ہوتا تو یہ فریم کے ساتھ ہے یعنی کہ دیکھیں آپ فریم میں بالکل کمپنی کی طرف سے فٹ شدہ ہے تو آئیں اس میں تمام سمان لگاتے ہیں یہ ہم نے موبائل پینل کو رکھ دیا سب سے پہلے ہم نے ائر پیس لگایا اس میں ائر پیس لگانے کے بعد والیم والی بٹن پر ہم نے گم لگائی اور والیم کی ریبن کو یہاں چھپکا دیں گے والیم والی بٹن ہے اس میں اور پاور بٹن بھی اسی میں ہے اور یہ آگے وائبریٹر والی جگہ پر ہم نے تھوڑی سی جم لگائی وائبریٹر کو لگا دیا اور اب اوپر والی حصے پر جہاں پر مدر بورڈ لگتا ہے وہاں مدر بورڈ لگا دیا اور پینل کی ریبن کو مدر بورڈ سے کنیکٹ کر دیا اور یہ میں وائر لگا رہا ہوں انٹینہ وائر سگنل کی سگنل کی وائر لگا دیتے ہیں اوپر مدر بورڈ سے بھی کنیکٹ ہوتا ہے نیچے چارجنگ سٹپ کے ساتھ چارجنگ سٹپ لگائی اور چارجنگ سٹپ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا سگنل والی وائر کو اگر یہ وائر نہیں لگی ہوگی تو سگنل نہیں آئیں گے یا آئیں گے تو پھر کم آئیں گے یہ ایشو ہوتا ہے اور یہ چارجنگ کے جو ایک ریبن تھی جو نیچے چارجنگ سٹپ کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے مدر بورڈ کے ساتھ وہ بھی ہم نے لگا دی اور بیٹری کو رکھ دیا بیٹری کی ریبن کو کنیکٹ کر دیتے ہیں اب طریقے کار کے مطابق جس طرح ہم نے کھولا تب ایسے ہی فٹ کریں گے رنگر کی ڈبی کو نیچے چارجنگ سٹپ والی جگہ پر ہم نے فٹ کر دیا لگا دیا اور سائیڈ والا کڑا بھی لگا دیتے ہیں سائیڈ والا کڑا رکھا مدر بورڈ کے اوپر جو پلاسٹک بلکہ اس کا سٹیل کا کور ہے یہ لگا دیا فنگر کی پرنٹ فنگر پرنٹ کی جو ریبن تھی وہ ہم نے مدر بورڈ کے ساتھ کنیکٹ کر دی اور اب ہم نے اس کا جو سائیڈ والا کڑا تھا اس کو پریس کر دیتے ہیں لگا دیتے ہیں فریم کو فٹ کر دیتے ہیں تمام سکرو لگا دیں گے مدر بورڈ کی سائیڈ کے اور نیچے چارجنگ وائیس ٹیپ کے سائیڈ کے بھی سم ٹری لگا دیتے ہیں تو آپ کو میں اس کا آن کر کے ریزلٹ بھی دکھاتا ہوں پلاسٹک کا اس کا بیک کور ہے اب بیک کور ہم نے چپکانا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اسی طرح کی بہترین ویڈیوز آپ کو ہمارے چینل آل فون فکس پر ملتی رہیں گے موبائل ریپیرنگ کے حوالے سے آپ کا کسی قسم کا کوئی سوال ہو یا کوئی انفرمیشن آپ کو چاہیے ہو تو ہمارے ویڈس اپ نمبر پر ویڈس اپ بھی کر سکتے ہیں یا کمنٹ بوکس میں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں ہمارا ویڈس اپ نمبر ہے 0347021228 کراچی صدر اما ٹاور موبائل مارکیٹ میں ہماری موبائل ریپیرنگ کی شاپ ہے آن کر کے آپ کو ریزلٹ چیک کرواتا ہوں تو ما شاء اللہ بہترین برائٹنس ہے چلنے میں بھی صحیح ہے جو اس کا کاپی پینل ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی برائٹنس کا فرق ہوتا ہے اور چلنے میں انیس بیس کا فرق ہوتا ہے اتنا کوئی فرق نہیں ہوتا بہرحال اب یہ کسٹمر کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اوریجنل لگوائے یا کاپی لگوائے ہمارا کام ہے دونوں چیزیں بتانا اب وہ کسٹمر کا کام ہے کہ اوریجنل لگوائے یا کاپی لگوائے